اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہی ما تولا ونسلیہی جہنم وسائت مصیرا اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الہیم الدین اما بعد قال الامام ابو ذاون رحمہ اللہ باب الدلیل على زیادت الایمان ونقصان کتاب السنہ میں مختلف ابواب ہم پر رہیں ان ابواب میں سنت عقیدے کے علماء کے نزدیک جس کا مفہوم صحابہ کا طریقہ ہے یا نبی کا وہ طریقہ جس پر نبی نے اپنی امت کچھ ہوڑا تھا وہ طریقہ ہے اس کو بیان کرنے کے لئے امام ابو داود مختلف ابواب لا رہے ہیں ان ابواب جلانے کے سلسلے میں امام ابو داود کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اصل اسلام اصل سنت دین ایک ہی چیز ہے نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی جماعت ہے نہ جمعیت ہے نہ تحریک ہے کوئی چیز نہیں لیکن امت کے اندر جیسا انتشار پیدا ہوا جن مسائل کو بنیاد بنا کر گروہ بنتے گئے ہیں امام ابو داود انہی مسائل کو باپ بنا کر لے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں صلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین تبع تابعین کا طریقہ کیا تھا جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس مسئلے میں فرقوں نے لوگوں نے غلطی کی اور ایک جماعت یا ایک گروپ یا ایک فرقہ بنتے گئے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے اور اسی طریقے پر چلتے ہوئے کئی مسائل پر انہوں نے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے ہمارے سامنے احادیث پیش کی اس وقت ہمارے سامنے ایسا ہی ایک مسئلہ ہے وہ ہے ایمان کی زیادتی اور کمی کا بیان ایمان کی کمی اور زیادتی کا بیان گرشتہ جو باب ہمارا گزرا ہے اس باب میں امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بتایا تھا مرجعہ پر رد کا بیان اور مرجعہ ہم نے سمجھا تھا کہ وہ لوگ جو امید رجا کے پہلوں کو غالب کر لیتے ہیں یا وہ لوگ جو عمل کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتے ایمان کا حصہ نہیں مانتے یا تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان عمل ایمان کے بعد عمل کیسا بھی ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا یا پھر یہ کہتے ہیں کہ عمل کا نقصان ہوگا بدعمالی اثر دکھائے گی لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے ہم نے یہ بات سمجھی کہ عمل ایمان کا حصہ ہے اس کا اثر ہے ایمان کا حصہ ہے اور اس کا اثر ہے یہ دونوں باتیں ہم نے گوشتہ درس میں سمجھی یہ باب بھی اسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے کیا ایمان گھٹا بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے ایمان میں کمی اور زیادت ہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے تو ان کے پاس اور بہت سے لوگ جن کے پاس عمل ایمان میں داخل ہے جیسے معتزلہ اور خوارج عمل ایمان میں ہے ان کے پاس لیکن ان کے پاس عمل اور ایمان سب ملا کر ایک ہی چیز ہے یا تو وہ پوری کی پوری رہتی ہے یا پوری کی پوری باہر ہو جاتی ہے مرتضلہ کے پاس خوارج اور مرتضلہ کے پاس ایمان اور عمل ایک ہی چیز ہیں لیکن ایسا ہے کہ سب کے سب اصل ہیں ایمان میں کوئی بھی ایک چیز گئی تو ایک نہیں جاتی بلکہ پورا ایمان چلا جاتا ہے اب مثال کے طور پر اس کے جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر شراب پی لیا شراب سے بچنا یہ عمل ہے یہ ایمان میں داخل ہے شراب سے بچنا ایمان میں داخل ہے کوئی اگر شراب پی لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا پورا ایمان چلا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ کے لئے جہنمی ہو جاتا ہے دو ہیں خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے معتذلہ کہتے ہیں اسلام سے نکل جاتا ہے کفر میں داخل ابھی نہیں ہوتا لیکن قیامت کے دن کافروں کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا یہ معتذلہ تو کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان و عمل ایمان عمل ایمان میں داخل ہے لیکن وہ ایمان ہی کا حصہ ہے تو ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز نہیں ایمان یا تو آتا ہے یا جاتا ہے رہے گا تو پورا رہے گا جائے گا تو پورا جائے گا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے ایمان میں داخل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان ایک چیز ہے اقرار جیسے ہے جن کے پاس کہتے ہیں اقرار کر لیا تو بس ہو گئے اقرار میں گھٹنے بڑھنے والی کوئی بات نہیں ہے یا جن لوگوں نے کہا تصدیق ہے جیسے اشائرہ ماتوریدیہ وغیرہ کی بات ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ عمل جو ہے ایمان کا حصہ نہیں تو تصدیق ایک مرتبہ تصدیق کر لیے تو ایمان ہے تو ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز نہیں ہے امام عبودعود رحمت اللہ علیہ علماء اہل السنہ والجماعہ کے موقع کو واضح کرتے ہوئے بٹلاتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے ایمان کا حصہ ہے اور عمل میں جس طرح کمی زیادتی ہوتی ہے ایسے ہی ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کے اندر عمل کی کمی ہوگی لیکن اس کے بوجود وہ مومن باقی رہے گا کامل مومن نہیں ہوگا مکمل مومن نہیں ہوگا لیکن وہ مومن رہے گا کہ ایک آدمی کے اندر جو ہے عمل جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس کا ایمان بھی بڑھتا جائے گا تو بساوقات ایسا ہوتا ہے آپ یوں کہیے کہ ہر دو آدمی کے ایمان میں فرق ہوتا ہے یہاں ہم اس مجلس میں بیٹھے سب لوگوں کا ایمان برابر نہیں ہے ورنہ اگر ان لوگوں کی بات لے لیں ان لوگوں کی بات لے لیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے ان لوگوں کی اگر بات لے لیں گے تو نتیجہ یہ لازم آئے گا کہ ابو بکر کا ایمان ہمارا ایمان یا جو ہے کسی ایسے آدمی جو انتہائی زیادہ گنہگار شرابی کبابی نعوذ باللہ اس قسم کے کاموں رکتر ہیں سب کا ایمان ایک ہے اس لئے ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز نہیں یا اگر خوارج کی اور محتزلہ کی بات لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اچھے اونچے نیچے درجے کے مومن کا مسئلہ نہیں مومن یا تو مومن ہے یا کافر ہے اس میں اچھا اور کم تر درجے کے مومن کا کوئی سوال ان کے پاس نہیں پیدا ہوتا اور یہ دونوں رائے غلط ہیں کتاب و سنت میں یہ دونوں باتیں غلط ہیں ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اب اس سلسلے میں یہ بتاؤں کہ امت مسلمہ میں جو فرقے ہوئے وہ فرقے دو طرح کے ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان گھٹتا بھی نہیں ہے بڑھتا بھی نہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا تو ہے گھٹتا نہیں دو تبقے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا دونوں نہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ضرور ہے لیکن گھٹتا نہیں صحیح منحج صحیح بات جو اس مسئلے میں ہوئے وہ احل السنو والجماعہ کی کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے اب جن لوگوں نے کہا ایمان گھٹتا بھی نہیں بڑھتا بھی نہیں ان کی دلیل تو میں نے آپ کو بتا دی یا تو وہ عمل کو ایمان میں نہیں مانتے کہتے ہیں تصدیق ایک ہی چیز ہے اقرار ایک ہی چیز ہے لہٰذا عمل گھٹنے بڑھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا یہ ان کی دلیل ہے یا پھر یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل ہے لیکن وہ اصل ہے ایمان میں تو یا تو پورا ایمان رہے گا یا پورا ایمان جائے گا دونوں باتیں ہم نے جیسے کہی غلط ہیں صحیح بات انشاءاللہ اہل السنہ والجماعہ کی ہے خود اہل السنہ والجماعہ نے اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے علیکم السلام اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے یہ بات بات آئی کہ عمل ایک طرف اگر تھوڑی دیر کے لئے ہم رکھ دیں تصدیق خود بھی تصدیق کی جو قیفیت ہوتی وہ خود بھی گھٹی بڑھتی ہے وہ قیفیت خود بھی جو ہے گھٹی بڑھتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَكِلِّيَتْمَئِنَّ قَلْبِ کہا کہ مجھے جو ہے کیفے تحیل موتہ کیفے مردوں کو زندہ کرتے ہیں بدلا تو قَالَا وَلَمْ تُؤْمِن کیا تم ایمان نہیں لائے قَالَ بَلَا کیوں نہیں میں تو ایمان لائے ہوں لا چکا ہوں وَلَكِلِّيَتْمَئِنَّ قَلْبِ لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے یہاں عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں اتمنان قلب کی بات ہو رہی ہے جو یقیناً ایمان کی زیادتی کا مرتبہ ہے ایمان کی زیادتی کا مرتبہ تو تصدیق فی نفسی بھی گھٹی بڑھتی ہے اگر ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے تب بھی تصدیق فی نفسی جو وہ بھی گھٹی اور بڑھتی ہے فائدہ کیا ہے اس سارے اختلاف کا اس سارے اختلاف کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے گناہ جو ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے کیا وہ مسلمان باقی رہتا ہے کیا نہیں رہتا ہے یہ مسئلہ جو ہے متعین ہوتا ہے اب اس مسئلے پر کہ ایک آدمی گنہگار آدمی وہ مسلمان ہے یا کافر ہے کئی مسئلے مترتب ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ بدعملی کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے تو پھر وہ کافر ہے کافر کا مسلمان سے نکاح جائز نہیں ہے لوگ بساوقات یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں آپ کے سامنے نقل کر دوں یہ بات ہے کہتے ہیں کہ جو مطلب یہ سب پرانے مسائلیں کیا ضرورت ہیں ان کی آپ پڑھنے کی کیا ضرورت ہیں نہیں ایسا نہیں ہے جتنے مسائل میں اختلاف وہ اور صلف صالحین خاص طور پر جو محدثین کرام نے ابواب باندھ کر جو بتائے ہیں ان کا اثر جو ہے آج کے معاشرے میں بھی ہوگا اب یہ ایمان کا مسئلہ اگر آپ نے خوارج کے مسئلے کے مطابق معتزلہ کی رائے کے مطابق اگر ہم مان لے کہ ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے یا تو رہے گا یا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا شراب پینے والا آدمی یا کوئی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا آدمی وہ کیا ہوگا گناہ کے ارتکاب کے ساتھ ہی اسلام سے نکل جائے گا اسلام سے اگر وہ نکل جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کی شادی کسی مسلمان سے ہوئی ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اس کے بچے جو ہے مطلب اس کے بچے اس کے بعد اگر ہوں گے اللہ نہ کرے پھر تعلقات رہے تو ناجائز سمجھے جائیں گے عشتہ جو ہے مطلب جائز نہیں ہے یا پھر ایسی ہی بات ہوگی وراست کا مسئلہ ہے گا ایک دوسرے کے وراست کا مسئلہ پھر اس کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہوں گے اس کی نماز ولا اور برا کا مسئلہ تعلق رکھا جائے گا نہیں رکھا جائے گا اس لیے کہ ایک مسلمان سے تعلق کی نویت اور اس کے احکام اور ایک کافر سے تعلق کی نویت اور اس کے احکام ایک دوسرے سے بہت مختلی ہیں تو ہر مسئلے کا اثر ہے اسی لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ایمان گھٹا اور بڑھتا دونوں ہیں دوسرا طبقہ جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹا نہیں ان سے پوچھا گیا کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھتا ہے گھٹا نہیں تو انہوں نے دلیل دی کہا کہ قرآن میں ایمان کے بڑھنے کا تذکرہ تو ہے فَزَادَتْهُمْ اِمَانًا لِيَزْدَادُ اِمَانًا مَا اِمَانِهِمْ یہ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کی بات کہی لیکن کم ہوتا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی نہیں کہی ہے یہ جو ہے ان کی دلیل ہیں تو اس کا جواب دیا گیا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دین جو ہے صرف قرآن کا نام نہیں ہے قرآن کے ساتھ نبی کو سنت بھی دی گئی قرآن میں اگر نہیں ہے حدیث میں آتا ہے تو بحیثیتِ حجیت حجد بننے کے اعتبار سے قرآن اور سنت میں کوئی فرق نہیں یہ بھی اللہ کی وحی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور حجد بننے کے معاملے میں دلیل بننے کے معاملے میں دونوں کی دونوں دلیل ہیں تو صرف اس لیے کہ قرآن میں نہیں آیا ہے آپ انکار کریں گے تو یہ آپ کی منحج کی غلطی ہے آپ کا جو ہے مطلب ابھی رسول پر رسالت پر ایمان مکمل نہیں ہے یہ سمجھا جائے تو قرآن میں نہیں آیا تو کیا سنت میں آیا ہے اور اللہ قرآن نے خود کہا قرآن نے خود کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُودُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُمْ فَنْتَهُمْ تو قرآن میں ہے اگر آپ کہنا چاہے تو یوں ہے ایک تو یہ جواب دیا گیا کہ قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں آیا ہے نقص کی باری لیکن دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ نہیں قرآن ہی میں ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں زیادتی کا ذکر ہے جس چیز میں زیادتی ممکن ہے اس چیز میں کمی بھی تو ممکن ہے جس چیز میں زیادتی ممکن ہے اس چیز میں کمی بھی ممکن ہے تو جن آیتوں میں ایمان کی زیادتی کا تذکرہ ہے وہی آیتیں ایمان میں کمی کی بھی دلیل ہیں اس لیے کہ جس چیز میں زیادتی ممکن ہے اس چیز میں کمی بھی ممکن ہے یہ احسان نوالجمع نے جواب دیا خلاصا پورے گفتگو کا وہ یہ کہ گمرافرقوں کی جو غلطیاں ہیں ان میں سے یہ غلطی جو ہے ایمان کی زیادتی ہونے نہ ہونے والا مسئلہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹا بڑھتا نہیں ہے اسباب ان کے پاس جو بھی ہوں لیکن اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹا اور بڑھتا دونوں ہیں یہاں ضمن ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر دوں یہ عام گمرافرقوں کا مسئلہ ہے ہم نے مسئلہ سمجھا تھا کہ مرجعہ الفقہ یعنی فقہ میں سے جو ارجا کے قائل ہوئے جن میں امام غنف رحمہ اللہ کا نام بھی آتا ہے گرچے بعض علماء نے نقل کیا کہ امام غنف رحمہ نے اس سے رجوع کیا تھا مختلف بھی ہے کہ رجوع کیا تھا نہیں کیا تھا لیکن فرض کر لیں مان بھی لیں کہ امام غنف رحمہ اللہ عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتے لیکن ایمان کا لازمی حصہ مانتے ہیں تو وہ لوگ بھی مرجعہ الفقہ بھی سب مرجعہ کی طرح یہ مانتے ہیں کہ ایمان گھٹا بڑھتا نہیں ہے اور آج بھی آج بھی جو لوگ اس منحج پر ہیں وہ جو ہے یہی بھی یہاں آ کر پریشان ضرور ہوتے ہیں جہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہی بات اپنے بھائی کے لئے پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے کیا ترجمہ کریں اگر آپ کہیں کہ مومن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب اپنے بھائی کے لئے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا یہ ترجمہ کرنا پڑے گا اگر ایمان گھٹا بڑھتا نہیں لیکن اہل السنہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں ایمان گھٹا اور بڑھتا ہے یہاں لا یؤمنو کا مطلب کامل مومن نہیں ہوتا کامل مومن نہیں ہوتا تو یہ ایک مسئلہ ہے جس میں امام بنیفہ رحمہ اللہ ارجا کے اس مسئلے کی وجہ سے مرجیت الفقہہ کے موقف میں امام بنیفہ رحمہ اللہ ہونے کی وجہ سے اس مسئلے میں بھی وہ اس کے قائل نہیں ہے اس کے علاوہ علماء اہل السنہ میں سے سب اس پر متفق ہیں کہ ایمان گھٹا اور بڑھتا ہے یہاں امام عبود رحمت اللہ علی نے کہا باب الدلیل علی زیادتی ایمان و نقصان ہے باب ایمان کی کمی اور زیادتی کی دلیل کے ویان میں گویا یہ پہلی بات بتا دے رہے ہیں کہ ایمان گھٹا بڑھتا ہے یہ حقیقت ہے اب اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے میں دلائل آپ کے سامنے لا رہا ہوں احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گھٹا اور بڑھتا ہے اور اس مسئلے کا اثر جو ہے یہاں بھی آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ساری تنظیم تحریکیں حکان کی جو غلطیاں ہیں یعنی حکمران طبقہ جو غلطیاں کرتا ہے ان کی غلطیوں کو جو ہے اسی مسئلے کو باریکی کے ساتھ نہ سمجھنے کے وجہ سے کہ ایمان جو ہے مثال کے طور پر شرابی ہیں اللہ محفوظ رکھے کسی مملکت کا کسی علاقے کا حکمران جو ہے شرابی ہے بہت بڑا گنہگار یقیناً ہے ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کی جائے تو یہاں آپ دیکھیں گے اسی منحج کے خلل کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ شرابی ہے وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ جو ہے اپنی محفلوں میں اس کی نجی محفلوں میں دانس گانا سب کیا کیا ہوتا ہے اس لیے ان کے خلاف جو ہے بدلنا ان کے خلاف بغاوت کرنا یہ عین جو ہے مطلب جہاد ہے فلاں ہے یہ ساری باتیں جو ہے انہیں سب باریکیوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں تو یہاں امام دعوت رحمت اللہ علیہ بتائیں گے کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے عمل کی وجہ سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے سب سے پہلی حدیث امام دعوت رحمت اللہ علیہ اپنی سنت سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا رَئِتُ مِنَّا قِصَاتِ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ اَغْلَبَ لِذِي لُبِّم مِنْ كُنَّ لیکن نبی نے کہا خواتین کو مخاطب کر کے کہ کم عقل والی اور کم دین والیوں میں سے کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی عقل مند کی عقل کو مات دے دیتی ہوں شکست دیتی دیتی ہوں تم سے زیادہ یعنی کم عقل والی اور کم دین والی ہونے کے باوجود عقل مند سے عقل مند انسان کی عقل کو متاثر کر دینے والی تم سے زیادہ محنی نہیں دیکھا خواتین کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے کہا قَالَتْ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالْدِينِ ایک صحابیہ نے پوچھ لیا کہ ہمارے عقل اور دین کی کیا کمی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عقل کی کم اور دین کی کم ہونے کے باوجود لوگوں کی عقل کو مات دے دینے والی تو ہمارے عقل اور دین کی کمی کی سیز کہہ رہے ہیں آپ فاللہ کے نبی نے کہا قَالَ اَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَتُمْ رَأَتَيْنِ شَهَادَتُ رَجُنِ کہا کہ عقل کم ہے اس کا ثبوت یہ بات ہے کہ شریعت اسلامیہ یعنی اللہ تعالی نے شریعت اسلامیہ میں ایک مرد کی گواہی کو دو عورتوں کی گواہی کے برابر قرار دیا یا ایک مرد کی برابر ہی کرنے کے لیے دو عورتوں کو کہا گویا مطلب یہ ہوا کہ عقل کے اعتبار سے گواہی تمہاری گواہی ایک مرد کی گواہی کی برابر ہی نہیں کر سکتی گویا عقل میں تم جو ہے مرد کی عقل سے کم تر ہو یہ بات نہیں وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّين رَحَادَ دِّين کا نُقْصَانِ دِّين کی کمی دین میں کمی فَإِنَّ اِحْدَا كُنَّ تُفْتِرُ رَمَضَان وَتُقِيمُ أَيَّامًا لَا تُسَلِّ کہا دین کی کمی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی ماہانہ مجبوری جب آتی ہے تو رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ دیتی ہو قضا یقیناً بعد میں کرتی ہو لیکن رمضان میں رمضان کا روزہ نہیں رکھتی ہو نہیں رکھ سکتی نا تو یہ تمہارے دین کی کمی ہے اور دوسرا بتایا کہ تم جو ہے نماز بھی نہیں پڑھتی جتنے ایام آپ کی مجبوری رہتی ہے تمہاری اتنے دنوں تم پر نماز بھی نہیں ہے تو اس حیثیت سے تمہارے دین میں کمی آتی ہے یہ امام عبدعوت نے حدیث روایت کیا صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے اب اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا کہ ناقصات دین دین میں کمی کا شکار ہونے والی وہی مطلب جو ہے دین کسی ایک ہی چیز کا نام نہیں کہ آیا تو پورا آیا جائے گا تو پورا جائے گا جیسے موتزلہ نے کہا یا خوارز نے کہا یا پھر جو ہے مطلب جیسے انہوں نے کہا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے وہ بات بھی نہیں دیکھیں نماز نہ پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دین میں کمی کی بات کی گویا اس عمل کا اثر ہے اس پر یہ ایمان میں سے ہے ایمان میں سے اسی لئے دین میں کمی کی بات اللہ کے نبی نے کی تو یہ حدیث دلیل ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور اگر ہم کرنا چاہیں تو اسی سے استدلال یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث خود بھی ایمان کے بڑھنے کی بھی دلیل ہے اس لئے کہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے ایمان کو مکمل اللہ کے نبی نے قرار دیا تو کہا ایمان جو مطلب بڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے نماز قائم کرنے کی وجہ سے اور رمضان میں رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے تو اسی میں جو زیادتی کی بھی دلیل ہے وزینہ بات انشاءاللہ یہ پہلی حدیث ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے باپ کی دوسری حدیث ایمان بڑھتا رحمت اللہ علیہ اپنی سندھ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لما توجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیلکعبتی جب اللہ کے نبی شاہ صلی اللہ نے اپنا رخ قابت اللہ کے طرف پھیر لیا قالو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول فَكَيْفَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُونَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ اے اللہ کے نبی ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جو انتقال کر چکے ہیں اور جب تک زندہ تھے بیت المقدس کی طرف رفع کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ ایمَانَكُمْ تو اللہ تعالی نے آیت کریمہ اتاری کہ اللہ تعالی تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں واقعہ تحویل قبلہ کا ہے قبلہ پہلے معلوم ہے آپ کو ملک شام کے فلسطین کی طرف بیت المقدس کی طرف تھا پھر مدینہ آنے کے بعد سترہ مہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قابت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا قابت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ ٹھیک ہے اب ہماری نمازیں قابت اللہ کی طرف ہوگی پرانی نمازوں کا کیا ہوگا خاص طور پر ہمیں تو موقع ہیں ہم ابھی جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جو لوگ انتقال کر گئے اس حقیقی قبلے کی طرف رخ کرنے کا موقع جن کو نہیں ملا ان کے ایمان کا کیا ہوگا ان کی نمازوں کا کیا ہوگا تو اللہ کے نبی اللہ تعالی نے آیت اتاری کہا کہ اللہ تعالی تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں یعنی تمہاری نمازوں کو اللہ تبارک و تعالی زائع کرنے والے نہیں ہیں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو ایمان سے تابع کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ ایمَانَكُمْ اس لیے کہ یہاں جو مسئلہ تھا نمازوں کا تھا لیکن اللہ تعالی نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ ایمَانَكُمْ اللہ تعالی تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ایمان ہے اور نماز جو ہے عمل کا نام ہے اور نماز میں یقیناً سب کو معلوم ہے کہ نماز کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے اور پڑھنے والوں میں بھی تفاوت یہ ہے کہ ہر آدمی کی جو ہے قیفیت الگ ہوتی ہے درجہ جو ہے الگ ہوتا ہے نماز کا تو جب وہ ایمان ہے نماز اور نماز میں کمی آتی ہے تو اس کا مطلب ایمان میں بھی کمی اور زیادتی خود بخود ہوتی ہے ایک واضح مسئلہ ہے واضح دلیل ہے کہ ایمان گھڑتا اور بڑھتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح حدیث ہے امام عبد دعوت رحمت اللہ علیہ نے ایک اور دلیل کے طور پر نقل کیا اس باپ کی تیسری حدیث امام عبد دعوت رحمت اللہ علیہ اپنی سنت سے حضرت ابو امامہ باہیلی رضی اللہ عنہ سے نوایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لیلہ جو اللہ کی خاطر محبت کرے کسی سے بھی کسی شخص سے کسی چیز سے کسی بات سے کسی کام سے کسی جگہ سے کسی بھی محبت کا جذبہ جو ہے اللہ کی خاطر ہو اس کا گرچہ محبوب جو ہے مختلف ہوگا کوئی ایک مومن بندہ ہوگا ہو سکتا ہے کوئی اچھا حکمران ہوگا ہو سکتا ہے کوئی اچھا آپ کا ماتحت ہوگا ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ہوگی کوئی اچھا کام ہوگا کوئی جگہ ہوگی کوئی چیز ہوگی محبوب بدل سکتا ہے اپنی جگہ اللہ کی خاطر آپ کوئی آدمی محبت کریں وَأَبْغَضَ لِلَّهِ اور اللہ ہی کی خاطر نفرت بھی کریں کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز سے یہاں بھی مبغوظ جس سے ناپسند کیا جارہا وہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ہے کوئی بات ہے کوئی کام ہے کوئی جگہ ہے کسی بھی چیز کو اللہ کی خاطر جو ہے ناپسند کرتا ہے وَأَعْطَ لِلَّهُ وَمَنْ عَلِهِ اللہ کی خاطر دے اور اللہ تعالیٰ کے خاطر روکے اب اس کی تفسیر میں اہلِ علمِ قاتل کیا دینا کیا لینا ہے کیا دینا کیا لینا ہے تو اس میں کئی باتیں کہی گئیں لیکن آپ اسی ایک شکل کے ساتھ خاص نہ کر کے اسی عام مفہوم کے اندر رکھیں کہ اللہ کی خاطر کوئی بھی چیز دیتا ہے کوئی بھی چیز لیتا ہے چاہے عہد و اقرار کی بات ہو وعدے کی بات ہو معاہدے کی بات ہو وَمَنْ عَلِلَّهِ اللہ کی خاطر کسی سے تعلقات جوڑنے کرنے سے جو بچتا ہے فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَان تو اس آدمی نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا اللہ کی خاطر محبت اور نفرت کرنے والا اللہ کی خاطر دینے اور روکنے والا اس آدمی نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے یہ جو ہے صحیح حدیث ہے امام عود رحمت اللہ علی نے اسے اپنی صلی اللہ علیہ سے روایت کیا ہے حدیث میں اس مسئلے کی واضح دلیل ہے کہ ایمان مکمل ہوتا ہے یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک ہی ہے کہ یا تو رہتا ہے یا جاتا ہے بلکہ یہ اس میں کمال اور نقص والی بات ہے مکمل اور ادھورہ ہونے والی بات ہے جب استکمل الایمان خود اللہ کے نبی نے لفظ استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے جس آدمی کی محبت اللہ کے لیے جتنی زیادہ ہوگی یعنی اللہ کے خاطر کسی بھی چیز سے جتنی زیادہ محبت کرے گا اللہ کے خاطر مختلف چیزوں سے نفرت کرنے والا مزاج ہوگا تو اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان گھٹے گا اور بڑھے گا تو ایک اور دلیل ہے جو اہل سنہ والجماع یا صدف صالحین کے اس مسئلے میں جو ان کی رائے ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کی دلیل ہے اس کے بعد باپ کی اگلی حدیث امام عبدعود رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنت سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا مومنوں میں سب سے کامل درجہ کا مومن وہ ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہو پہلی بار تو اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی شریعت جو ہے صرف عبادات کا نام نہیں ہے یعنی عبادات سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی خاطر آدمی نماز روزہ یا اس قسم کے جو اچھے کام ہیں جو اللہ کی خاطر صرف کرتا ہے جس میں مخلوقات پہ کوئی فائدہ نہیں صرف اس چیز کا نام دین نہیں ہے بلکہ اخلاق جس میں جو ہے معاملات ہوتے ہیں ورنہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے اخلاق کا مفہوم اہل علم نے اتنا وسیع بتایا ہے کہ عبادات بھی اس کا حصہ بن جاتی ہے اخلاق کا مفہوم کہ انسان کا کسی اور کے ساتھ معاملہ وہ کوئی اور اگر اللہ تعالیٰ ہو تو وہ عبادات ہیں اگر کوئی اور جو ہے انسان ہو تو وہ معاملات ہیں اور اگر وہ جو ہے بگر مخلوقات ہیں جانورب چرین پرین وغیرہ ہوں تو یہ جو ہے مطلب احسان ہے حسن سلوک والی بات ہے تو اخلاق کے مفہوم کو بہت وسیع رکھا ہے اسلام میں لیکن اگر محدود معنی میں بھی اگر آپ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں دین اور ایمان جو ہے ان ساری چیزوں کا نام ہے اور سچا اور اچھا مومن وہ ہے جو ان سارے پہلووں میں مومن بنے نمازیں الحلاللہ کے فضل و کرم سے پاولی سے پڑتا ہو لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات صحیح نہ ہوں تو وہ پورا مومن نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ معاملات اچھی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرتا ہے نماز وقت پر نہیں پڑتا ہے یا مکمل عداب کے ساتھ نہیں پڑتا ہے تو بھی وہ مکمل مومن نہیں ہیں تو ایک تو اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی اس میں ہوتی ہے کمال اور نفس ہوتا ہے یعنی مکمل بھی ہوتا ہے ادھورہ بھی ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کہا جس کے اخلاق جتنے اچھے اس کا ایمان اتنا مکمل جس کے اخلاق جتنے اچھے اس کا ایمان اتنا مکمل تو ایمان ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے کوئی کامل ہوتا ہے کوئی اور اس سے درجے کا اکمل ہوتا ہے یہ بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایک اور حدیث یہ امامو دعوت رحمت اللہ علیہ نے اسی مسئلے کے دلیل کے دور پر حضرت کرتی اور آپ دیکھیں گے امامو دعوت رحمت اللہ علیہ کمی اور زیادتی کن کن اسباب سے ہو سکتی اس کی طرف بھی اشارہ کرو کمی اور زیادتی عبادات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور عبادات ظاہری بھی ہو سکتی جیسے نماز اور عبادات قلبی بھی ہو سکتی یعنی دل سے جو عبادتیں ہوتی ہیں دل کا عمل جیسے کہتے ہیں محبت اور بغض اس سے بھی کمی اور زیادتی آتی ہے اور عبادات جو ہے کمی اور زیادتی جو ہے اخلاق اور معاملات کے باب میں بھی ہوتی ہے تو یہ صرف احادیث کو اسی مسئلے کے لئے نقل کرنے والی بات ہے اس میں یہ دقت ہے کہ کمی اور زیادتی جو ہوتی ہے ہر طرح کے عمال سے آتی ہے ہر طرح کے عبادات ہیں معاملات ہیں اقوال ہیں افعال ہیں ساری چیزوں سے جو ہے آتی ہے زبان کے کاموں سے بھی آتی ہے ہاتھ اور پیر سے ہونے والے کاموں سے بھی آتی ہے ان سارے پہلووں کو بھی معاملات رحمت اللہ علیہ نے بتایا یہ بتانے کے لئے کہ ہم بھی اگر اپنا ایمان مکمل کرنا چاہتے ہیں اہل السنہ کا مدھب بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی اس میں ہوتی ہے اور ہمیں بھی ایک تعلیم ہے کہ ایمان کی کمی زیادتی صرف نہ زبان سے تعلق رکھتی ہے نہ صرف ہاتھوں سے نہ صرف آدمی کے دل سے بلکہ ہر چیز سے تعلق رکھتی ہے یہ بھی ہم کو جو ہے سمجھنا چاہیے یہ بات بھی امام دعود رحمت اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں ایک اور حدیث تھی امام دعود رحمت اللہ علیہ نے اگلی حدیث ایک اور حدیث نقل کی اپنی سند کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وققاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجالا ولم یعطی رجلا منہ شیعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو مال غنیمت میں سے خوب مال دیا اور ایک آدمی کو بلکل کچھ نہیں دیا کئی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے خوب دیا ایک آدمی کو کچھ نہیں دیا مال غنیمت میں سے فقال سعدن سعد نے یہ منظر دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اللہ کی رسول اعطیت فلاناً و فلاناً ولن تُعطی فلاناً شئیئاً وہو مؤمن کہا اللہ کی نبی آپ نے فلان اور فلان کو تو مال دیا لیکن فلان آدمی کو نہیں دیا حالانکہ وہ مؤمن ہیں سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ آپ نے فلان اور فلان کو تو دیا لیکن فلان کو نہیں دیا حالانکہ وہ مؤمن ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا وہ مسلمان ہے یعنی مومن نہ کہو بلکہ اسے مسلمان کہو یہ اللہ کے نبی نے کہا یا وہ مسلمان ہیں سعد نے تین مرتبہ یہ بات کہی کہ آپ نے ان کو اور ان کو دیا اور ان کو نہیں دیا حالانکہ وہ مومن ہیں اور اللہ کے نبی علیہ وسلم برابر کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ جو ہے مطلب مسلمان ہیں والنبی علیہ وسلم یا قول اللہ کے نبی برابر یہ کہہ رہے تھے کہ یا وہ مسلمان ہیں ثم قال النبی علیہ وسلم پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ہو جانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ انی اُرْتِ رِجَاءً لَن وَأَدْعُ مَنْ هُوَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ لَا اُرْتِیشِ کہا میں بہت سے لوگوں کو دیتا ہوں اور ایک ایسے آدمی کو چھوڑ دیتا ہوں جو ان سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے پسندی دائے چہیتا ہے ایسے کوئی آدمی کو کچھ نہیں دیتا ہوں بہت سے لوگوں کو دیتا ہوں اور ایسے آدمی کو چھوڑ دیتا ہوں محروم کر دیتا ہوں جو ان سے زیادہ میرے نزدیک چاہیتا ہے میں اسے پسند بھی کرتا ہوں لیکن اسے محروم رکھ کر دوسروں کو دیتا ہوں یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں مَخَافَتَ اَن يُقَبُّ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوْهِ اس در سے کہ کہیں یہ لوگ جہنم میں اپنے مو کے بل نہ جھوم دیے جائیں کیا مطلب ہے اس جملے کا کہا میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں میں پیسہ ان کو دے کر جو ہے تعلیف قلب ان کے دلوں کو جو ہے مطلب جمع کر رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں آئیں گے تو دنیاوی فائدہ بھی ہے آخرت کا فائدہ تو ہے ہی دنیاوی فائدہ بھی ہے ابتدائے میں ان کے دل کو جمانے کے لیے ان کے تعلیف قلب کے لیے میں ان کو دیتا ہوں مجھے اصل میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ مال نہ ملنے کی وجہ سے یہ سوچ کر نہ پلٹ جائیں کہ اس دین میں کچھ بھلا نہیں ہے واپس لوٹ جائیں گے تو قیامت کے دن اپنے مو کے بل جہنم میں جھوم دیے جائیں گے اس ڈر سے میں کیا کرتا ہوں اس خیال سے میں کیا کرتا ہوں اس کو محروم رکھ کر بھی اس کو دیتا ہوں تو جس کو میں نہیں دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ وہ کم تر ہے بلکہ اس کے ایمان پر مجھے اتمنان ہے میں مطمئن ہوں اس کے ایمان کے تعلقوں سے اس لیے میں اس کو نہیں دیتا ہوں جن کے ایمان کے بارے میں مجھے در ہوتا ہے تو ان کو دنیا کا یہ ظاہری ساز و سامان دے کر مطمئن کرنا چاہتا اور ایسی بار مثالیں دیکھی گئیں کہ ابتداء میں مال کی رغبت میں بھی بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا بعد کے زمانے میں ابتدائی دور کے نہیں جب اسلام کو غلبہ حاصل ہونے لگا تھا تب کچھ لوگ ظاہری مسلمانوں کی شان و شوقت کو دیکھ کر بھی اسلام قبول کیا لیکن مسلمانوں کی اس قسم کے تعلیف قلب کے معاملات اور حسن سلوک کے بعد صحابہ خود نقل کرتے ہیں کہ حسن اسلام ہو پھر ان کا اسلام اچھا ہو گئے یعنی وہ دنیا داری ان کی دلوں سے رخصت ہو گئی خالص اللہ کی قاطر و ایمان لانے والے ہو گئے خود بخود یہ واقعہ اللہ کے نبی شاہ صلوک نے سنایا اس واقعہ میں جو استدلال ہے وہ یہ کہ دیکھیں اسلام ایمان احسان تین چیزیں ہیں اسلام ایمان احسان تین چیزیں اسلام جو ہے یہ ابتدائی مرحلہ ہے ایمان جو ہے مطلب یہ اصل مسئلہ ہے اور احسان جو ہے یہ انتہائی درجہ اونچے درجہ کمال ہے اسلام جو ہے کلمت کو اقرار کر کے دین میں داخل ہو جانے کا نام ہے ظاہری اعمال کو جتنے جو ہے مطلب واجب ارکان ان کو ادا کرنے ایمان جو ہے مطلب وہ عمل کا نام ہے کہ عمل کے جتنے درجات ہیں آدمی اس کے اندر جو ہے پورا اترتا رہے اور احسان اس چیز کا نام ہے عمل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس قیفیت کو پہن جائے جہاں پر جو ہے ہر معاملے میں ہر حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو مستحضر رکھے احسان جو ہے اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اگر تم نہیں دیکھ پا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو ملحوظ رکھنے والا بن جائے یہ انتہائی اونچے درجے کی کہیں کہ آدمی اپنی بات اپنے کام اپنے چلنے پھرنے اپنی تعلیم اپنی تدریس اپنی کمائی اپنا کھانا پینا اپنا سونا جاگنا ہر چیز میں جو ہے بس اس مقام پر یہ سب سے اونچا درجہ ہے اب یہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعی بن ابی وقاص نے ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ یہ مومن ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید معلوم تھا کہ ان کے اندر جو ہے بہت سی کمیاں ابھی باقی ہیں جس آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے اندر بہت سی ایسی کمیاں ہیں کہ ان کمیوں کے ہوتے ہوئے ان کو مومن کا نام نہیں دیا جا سکتا وہ ابھی اسلام کے مرحلے میں داخل تو ہو گئے مسلمان ہیں اور اسلام کے بعض بنیادی جو احکام ہیں ان کو تو ادا کر رہے ہیں لیکن عمل کے میدان میں ابھی اتنے آگے نہیں ہیں کہ ان کو مومن کہا جائے اور اس کے بعد جو ہے اور انچا درجہ نہیں کہ اس تک نہیں پہنچے کہ محسن کہا جائے تو حضرت سعی بن ابی وقاص کہہ رہے تھے کہ یہ مومن ہے مومن ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اوہ مسلم یا وہ مسلمان ہیں بتانے کے لیے کہ اسلام میں تو آگے ہیں ابھی وہ ایمان کے کمال کی طرف نہیں بڑھے ہیں یہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کسی آدمی کے بارے میں گواہی دی جائے کہ یہ مومن ہے اور وہ آدمی حقیقت میں مومن نہ ہو اور اللہ کے نبی خاموش رہ جائے ایسا نہیں ہو سکتے اس لیے کہ نبی کی خاموشی جو ہے وہ اقرار ہے نبی کی خاموشی وہ اقرار ہے تو یہ سند ہو جائے گی اس آدمی کے حق میں کہ وہ مومن ہیں اور سند کا مطلب یہ ہوا جس آدمی کے حق میں اللہ کے نبی گواہی دے دے کہ وہ واقعی مومن ہیں وہ تو جنتی ہے انشاءاللہ اس لئے کہ ایمان پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور نبی گواہی دے دے کہ ہاں یہ مومن ہیں تو اس کا مطلب اس کے جنتی ہونے کا مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایک ایسا آدمی جس کے ایمان میں کمی ہیں اسے ایمان کا سٹیفیکٹ فوراں نہ ملے اس لئے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مسلمان تو ہیں ابھی ایمان کے کمال کو یہ نہیں پہنچیں اس لئے اوہ مسلموں کا اس سے معلوم کیا ہوا کہ اسلام یا ایمان جو کسی ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے کہ یا تو آئے گا تو پورا جائے گا تو پورا والی بات نہیں بلکہ یہ مراتب ہیں اس کے اندر جو جتنے درجے کا ہوگا وہ اتنا کامل ہوگا جس کے پاس جتنے درجے کم ہوں گے وہ اتنا زیادہ ناپس ایمان والا ہوگا تو ایمان کے کمال اور نقص کی ایک اور دلیل اس واقعے کے اندر بھی بیان کی گئی ہے یہ امام عبدعود رحمت اللہ یلی کے طرف سے روایت کردہ احادیث میں سے ایک اور حدیث ہے اس کے بعد امام عبدعود رحمت اللہ یلی نے کچھ اور جو ہے آثار نقل کچھ اور احادیث اور آثار نقل کیے ہیں یہ ایک اثر امام عبدعود نے امام زہری سے نقل کیا امام زہری سے نقل کیا سورہ خجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ بددو بددو سے مراد قریے کے جو لوگ تھے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ نے کہا کہ ان بددو انہیں کہا کہ آمننا ہم ایمان والے ہو گئے فراللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل لم تؤمنو اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لم تؤمنو تم مومن نہیں ہوئے ہو ولیکن قولو اسلمنا لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اس لئے کہ اسلام یہ ابتدائی مرحلہ ہے ایمان جو اسلام سے اونچا درجہ ہے اسلام سے اونچا درجہ ہے ایمان کا تم ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہو ابھی تم پورے مومن نہیں ہوئے ہو تو یہ آیت کریمہ امام زہری نے پڑھی کہا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا یہ آیت کریمہ پڑھی اور پڑھ کر اس کی تفسیر کی امام زہری نے کہا نوہ ان الاسلام الکلمت والایمان العمل کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں قل لگو ولیکن قولو اسلمنا تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے یعنی ہم کلیمہ کا اقرار کیے اسلام سے مراد یہاں کلیمہ ہے کلیمہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو گئے ہو اور ایمان لم تؤمنو ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو یعنی ابھی عمل کر کے تمہیں اپنی اس اسلام کی تصدیق یا ثبوت پیش کرنا تمہارے لئے ابھی باقی ہے تو کہا ہمارے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام سے مراد کلیمہ ہے اور ایمان سے مراد عمل ہے یعنی بدوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ابھی کلیمہ کا اقرار کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہو ابھی اپنے عمل سے تم نے اپنے اس اقرار کی تصدیق نہیں کی ہے اس نے اپنے اس اقرار کا ثبوت تم نے عملی طور پر نہیں دیا ہے تو تمہارا ایمان ابھی جو ہے تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو تو یہاں وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام میں فرق کیا ایمان اور اسلام میں فرق کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے اسلام جو ہے وہ ایمان کا ابتدائی درجہ ہے ابتدائی درجہ ہے جس طرح احسان ایمان کا کامل درجہ ہے ویسے اسلام جو ہے ایمان کا ابتدائی درجہ ہے اسلام لے آئے لیکن ابھی وہ مومن نہیں ہوئے تو بہت مطلب ان کا ایمان مکمل نہیں ہوا اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کسی ایک ہی چیز کا نام نہیں بلکہ ایمان کے شعب ہیں یعنی اس کی شاخیں ہیں جتنی شاخیں مکمل ہوں گی جتنی باب وہ مکمل کرے گا اتنا زیادہ اس کا ایمان بھی مکمل ہوگا جتنا کم کرے گا اتنا ایمان اس کا کم ہوگا ایک اور جو ہے اثر امار عبدود رحمت اللہ внутire نقل کیا یہ اثر بھی صحیح ہے صحیح سند کے ساتھ امار ذہری سے یہ اثر ثابت ہے اس کے بعد امار عبدود رحمت اللہ علی نے وہی قصہ جو سعید بن ابی وقعیاب کا تھا ایک دوسری سند سے نقل کیا ایک دوسری سند سے نقل کیا حضرت سعید بن ابی وقعیاب ہی سے نقل کرتے ہیں ایک دوسری سنت سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بین المسلمین قسم اللہ کی نبی شاہد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان مال تقسیم کیا فَقُلْتُ مَنِكَ أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنَ اللہ کی نبی فلان کو دے دیجئے وہ مومن ہے قال اَوَ مُسْلِمٌ آپ نے فرمایا یَوَ مُسْلِمَانَ میں ایک آدمی کو کوئی عطا کوئی حدیعہ کوئی تحفہ دیتا ہوں کوئی چیز دیتا ہوں حالانکہ اس کے علاوہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ میرے ذک زیادہ چاہیے ہوتے ہوتے ہیں کیوں میں اس کو دیتا ہوں مَخَا فَتَ أَن يُكَبَّ عَلَى وَجِ اس در سے کہ وہ اپنے چہرے کے بل جہنم میں نہ جھونگ دیا جائے بات حدیث پہلے گزر چکی ہے دوسری سنت سے امام عودعود نے اسی بات کو نقل کیا ہے اس کے بعد عمودعود رحمتاللہ علیہ نے کچھ اور حدیثیں نقل کی ہیں ان حدیثوں میں جو ہے اور بہت سارے مسائل بھی ہیں ساتھ میں بنیادی مسئلہ بھی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور دوسرے مسائل بھی ہیں اس لئے ہم لوگ انشاءاللہ ان کو اگلے ہفتے سنتے ہیں ان حدیثوں کو تو آج کے درست میں جو بنیادی مسئلہ تھا عمودعود رحمتاللہ علیہ نے جس پہ بات کی وہ یہ کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایمان یا تم مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمان ہونے کے بعد بھی پھر اسلام کے اندر اس کے درجے کہیں جنت میں جس طرح اللہ کی نبی شاہد نے فرمایا کہ جنت کے سو درجے سو درجے ہیں بلکل ویسے جنت میں جانے والوں کے درجے ہیں جنت میں جانے والوں کے درجے ہیں ایمان اگر ایک ہی چیز ہے تو پھر ان درجوں کا جنت کے درجات کا فرق کیا مانا رکھتا ہے تو درجات جب ہیں تو اسی اعتبار سے جو عامال کے اعتبار سے وہ درجے ان کے متین ہوتے ہیں جنت میں تو یہ بات امام عدود رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی اور یہ بتلایا کہ اس کے برخلاہ جو یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں وہ بھی غلط ہے جس کے نتیجے میں کہتے ہیں ایمان گھٹا بڑھتا نہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور عمل ایک ہی چیز کا نام ہے اس طرح کہ اگر تھوڑا بھی جائے گا تو پورا جائے گا یہ بات بھی غلط ہے جیسے محتضلہ اور خوارج نے یہ بات کہی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے ہر باب میں صلف صالحین کی جو سمجھ ہے اس کے مطابق دین کو سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں اور جو غلطیاں اس سلسلے میں ہو بھی یا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ان سے حفاظت فرمائیں آمین مناسبت پوچھنا ہے ایمان اور دین کے اندر دین کے اندر دین کے معنی جو مطلب فرما برداری کے انصار میں اصل میں جو طریقہ جس پر لوگ چلیں دین جو ہے طریقہ جس پر لوگ چلیں تو مفہوم کے اعتبار سے جیسے شریعت اسلام میں ہمیں ایک ہی حقیقت کے کئی نام آتے ہیں ایک ہی چیز کے کئی نام آتے ہیں کئی حیثیتوں سے نام اس کے ایک ہی حقیقت کے آتے ہیں تو اس عیتے بعد سے ایمان اور دین جو ہے اس میں جو ہے مطلب مناسبت پائی جاتی ہے ایمان کے اور اس میں جو مناسبت پائی جاتی ہے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں ایمان نہیں لانے والے کو کافر کہتے ہیں بلکل ویسے دین اسلام کو قبول کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں دین اسلام کو قبول نہ کرنے والے کو غیر مسلم کہتے ہیں تو وہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان میں تفاوت ہوتا ہے جس طرح یہاں دین میں تفاوت والی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں اور حقیقت کے اعتباس اگر دیکھیں اللہ کے نبی نے دین کی جو تفسیر یہاں کی ہے تو حقیقت میں دوسری حدیث میں اسے ایمان سے تعبیر کیا جیسے یہ ناقصات دین میں آپ نے جو روزے کا تذکرہ فرمایا آپ نے نماز کا تذکرہ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ایمان سے تعبیر فرمایا جیسے خود اللہ نے نماز کو اگلی حدیث میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ ایمَانَكُمْ تو مناسبت جو ہے مطلب مسمع کے اعتبار سے کہ دین کے نام پر اسی چیز کو یہاں دین کہا جا رہا ہے جس چیز کو کسی اور جگہ پر ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے اللہ علم ٹھیک ہے بس کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمد اشہدو اللہ الہی اللہ استغفتروں کا واتو ہوئی دیکھیں سبحانک اللہ